آج دیش میں آر ایس ایس کی بی جے پی کی سرکار ہے اور ان کی آئیڈیولوجی جو ہے ان کی جو وچاردارہ ہے اور ہماری جو وچاردارہ ہے یا ایک وچاردارہ دیش پر راج کرے گی یا دوسری وچاردارہ دیش پر راج کرے گی اور کانگریس کا کاریہ کرتا ہوتے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ میں باقی وچاردارہوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمپرمائز کر سکتا ہوں مگر میں آر ایس ایس اور بی جے پی کی وچاردارہ کے ساتھ کبھی بھی کبھی بھی کمپرمائز نہیں کر سکتا تو کانگریس کی وچاردارہ گاندی جی کی وچاردارہ میں اور گوٹسے کی وچاردارہ سابرکر کی وچاردارہ میں کیا فرق ہے یہ ہم سب پہ لیے ایک ضروری سوال اور گہرا سوال بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہندو پارٹی ہیں کہ بی جے پی کے آر ایس ایس کے لوگ ہندو پارٹی تو اگر پچھلے سو دو سال دو سو سال میں کسی ایک ویقتی نے ہندو دھرم کو سمجھا ہو اور ہندو دھرم کو اپنے پریکٹس بنائی ہو تو اس ویقتی کا نام مہاتمہ گانڈی ہے اس کو ہم بھی مانتے ہیں اور اس کو آر ایس ایس کے لوگ بھی مانتے ہیں بی جے پی کے لوگ بھی مانتے ہیں تو اگر مہاتمہ گانڈی نے ہندو دھرم کو سمجھا اور انہوں نے اپنے پوری زندگی ہندو دھرم کو سمجھنے میں لگا دی تو آر ایس ایس کے وچاردارہ نے اس ہندو کے چھاتی میں تین گولی کیوں ماری جس کو پوری دنیا ایک ادھارن مانتی ہے مندلہ سے لے کر مارٹن لوتھر کنگ کہتے ہیں ہاں مہاتمہ گانڈی ایک ادھارن تھے اور مہاتمہ گانڈی نے اہنسہ کو سب سے اچھے طریقے سے سمجھا اور سکھایا اور اہنسہ ہندو دھرم کا فاؤنڈیشن ہے تو پھر آر ایس ایس کی وچاردارہ ساورکر کی وچاردارہ گوٹسے نے اس ویقتی کے چھاتی کے اندر تین گولی کیوں ماری یہ بہت گہرہ سوال کونٹرڈکشن اس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے